اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر خدا کے سوا کسی اور کی بندگی قبول کرتا ہے یہ باعث زلت ہے اور خدا وحدہ لا شریک کی اگر وہ بندگی قبول کرتا ہے تو یہ زلت نہیں ہے یہ اس کے لئے باعث عزت ہے پروردگار عالم اسے عزت دے گا اگر وہ خدا کی بندگی قبول کریں اور اس کس نے کہا خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کا یہ جملہ ہے کہ الہی مناجات کے جملے ہیں امیر المومنین کے مولا یہ فرماتے ہیں الہی اے پروردگار کفابی ازن مفات الجنان کے اندر شیخ اباس کمی نے اس کو نقل کیا کہ اے پروردگار اے میرے خدا کفابی ازن میری عزت کے لئے یہ بہت کافی ہے ان اکونا لکا عبدن کہ میں تیرا اب اور تیرا بندہ ہوں وکفابی فخرن اور میرے فخر کے لئے یہ بہت کافی ہے ان تکونا لی ربن کہ تُو میرا رب اور میرا پروردگار ہے انتا کما اوہیب تُو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں فجعلنی کما توہیب مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تُو چاہتا ہے آپ ذرا غور فرمائیے برادرانِ عزیز اس مناجات کے ایک جملے کے اندر امیر المومنین نے کتنے مسائل کو حل کیا امیر المومنین اس جملے میں یہ سمجھا چکے اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بن اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے اب یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ بن مناجات کے ذریعے سمجھا یہ رہے ہیں کہ اے پروردگار عزت کے لئے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں وقفہ بھی فخران اور میرے فخر کے لئے میری پریسٹیج کے لئے میری عزت کے لئے میرے پرائیڈ کے لئے یہ بہت کافی ہے انتکون علی ربن کہ تُو میرا رب اور میرا پالنے والا ہے پھر اس کے بعد مولا یہ فرماتے ہیں انتکمہ اوہب کہ تُو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں آیت اللہ تقدیری اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو انہی بزرگوار کا یہ کال تھا خدا رحمت کر انتقال ہو گیا وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ علی کا یہ جملہ انتکمہ اوہب یہ تو علی ہی کہہ سکتے ہیں یہ تو مولا ہی کہہ سکتے ہیں کہ انتکمہ اوہب یعنی نگاہ علی میں خدا کے لئے بھی کوئی مرتبہ اور مقام ہے کہ جس پر علی خدا کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ انتکمہ اوہب تُو ویسا ہے کہ جیسا ایک بندہ سوچ سکتا ہے اپنے مالک کے بارے میں اب وہ کیا کرتے تھے کہ یہ تو علی کہیں گے میں جب علی کی اتباع میں مناجات کے یہ جملے تقرار کرنا چاہتا ہوں تو یہ نہیں کہتا کہ تُو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں میں کیا چاہ سکتا ہوں میں کیا سوچ سکتا ہوں انتکمہ اوہب تُو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں نا بلفاؤ کمہ اوہب بلفاؤ کمہ اوہب تو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جیسا میں چاہ سکتا ہوں جیسا میں سوچ سکتا ہوں تو اس سے بہت بڑھ کر ہے فجعل نہیں کماتوہ بس مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے اور پھر اس کے بعد بعض علماء کرام نے اس پر یہ بھی تفسرہ کیا کہ کیوں نہ ہم علی کی بارگاہ میں اسی انداز سے ایک جملہ کہیں اور یہ کہیں کہ مولا ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا کہ جیسا ایک چاہنے والا سوچ سکتا ہے محمد و آل محمد